تو دوستو آدم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی سبھی تاجہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کر بستار ساتھ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو پہلی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ جمہو قسمیر محورم کا جلوس نکالنے پر مسلمانوں کی پولیس نے کی پٹائی پردیس میں بڑھ گیا ایک بار پھر سے تناب وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی تالیبان سے لوگ کی سرکشہ کے لئے اجربائی جان اور ترکی نے بھیجی افغانستان اپنی سینہ کابل ائرپورٹ بری کر لیا قبجہ اب کرے گی دیش کے لوگ کی سرکشہ وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں بڑھتری کو لے کر پرینکا گاندی نے موڈی سرکار پر بولا حملہ کہا موڈی سرکار کرے پیٹرول ڈیجل کے دام کم نہیں تو کریں گے پردسن وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی افغانستان میں تالیبان کے قبجے کو لے کر اسودین اویس نے کیمدر کی موڈی سرکار پر بولا حملہ کہا موڈی کی نیتی نہیں ہے ساپ وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی کٹسی کانون نوٹ بندی کو لے کر ایک بار پھر سے راحل گاندی نے کیمدر سرکار پر شادہ نسانہ کہا موڈی نے ارث ویستہ کو کر دیا تبا اگلی خبروں کو آپ کو ایک ایک بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اسی بیت پہ تو دوستو اگلی خبر کے اور تو جمہو قسمیر میں محرم کا جلوس نکالنے پر پولیس نے مسلمانوں کی کی پٹائی بڑھ گیا تنابجیا دوستو آپ کو دادے کہ جمہو قسمیر پولیس نے منگل بار کو سری نگر کے ویچ و بیچ جانگیر چوک پر مسلمانوں کی پٹائی کر دی ہے اور سیاہ مسلمانوں دوارہ نکالے جانے والے محرم کے جلوس پر روک لگا دی پیٹتوں نے پولیس ادھکاریوں پر گالی گلوچ کرنے اور مارپیٹ کرنے کا روپ لگایا ہے بھئی آپ کو دادے کی دیش کے نیتاؤں نے اس گھٹنا کی کافی نندگ کی ہے بھئی آپ کو دادے کی جمہو قسمیر میں کیندر کی موڈی سرکاں نے اس بار محرم کے جلوس نکالنے پر روک لگا دی ہے اور کہا ہے کہ اگر جلوس نکالا گیا تو کورونا وائرس فیل سکتا ہے لیکن سیاہ سمودائے نے محرم کے آٹھوے دن اس جلوس کو نکالنے کی قواعد کی لیکن پولیس نے جم کر پٹائی کی بھئی آپ کو اتا دیں کہ مسلمانوں کے ساسا جو پترکار اس جلوس کو گبر کر رہتے ان کی بھی جمہو قسمیر پولیس نے پٹائی کی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو جس کے بعد تناہ بڑھ گیا ہے کہ اندر کی موڈی سرکار کس طرح سے جمہو قسمیر میں اب مسلمانوں کو اپنا توہار بھی نہیں منانے دے رہی ہے آپ کی کی رہا ہے اس خبر پر ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی بھید بڑھ دوستو اگلی خبر کے اور تو تالیبان سے لوگ کی جان بچانے کے لیے ترکی اور اجربائی جان نے افغانستان بھیجی اپنی سینہ کابل ائرپورٹ پر کبجا جہا دوستو آپ کو دعا دیں یہ بیگ بریکن نیوز سامنے انکل کر آئی دوستو کی سولہ اگست کو تالیبان نے پورے افغانستان پر کبجا کر لیا افغانستان کے راشتفتی سہیت امریکی سینہ دے چھوڑ کر بھاگ گئی اس بیچ خبر تھامنے نکل کر آئی دوستو کی 17 اگست کو کابل ائرپورٹ سے بچلت کرنے والی خبر سامنے نکل کر آئی تھی لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے دے چھوڑنے کے لیے تیار تھے اور ہیلیکوپٹروں اور پلینوں کے بیچے کس طرح سے بھاگ رہے تھے اسی استثیتی کو دیکھت ہوئے ترکی اور اجربائی جان نے آج افغانستان اپنی سینہ بھیج دی ہے اور کابل ائرپورٹ پر ترکی اور اجربائی جان کی سینہ نے کبجا کر لیا ہے یہ بڑی اپڈیٹ آلی دوستو کیونکہ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور ان کی سرکشہ کے لیے ہی رضب طیب اردوگان نے اپنی سینہ کو بھیجا ہے بھئی آپ کو دادے کی سینہ کے بہاں پر پہنچنے کے بعد تالیبان نے اردوگان کو دھمکی دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر کابل ائرپورٹ پر کبجا ترکی کو نہیں کرنے دیں گے لیکن ترکی اور اجربائی جان کی سینہوں نے کابل ائرپورٹ پر کلی کبجا کلی آتا تو یہ بڑی اپڈیٹ آلی ہے یہ بگ بریکن نیو سامنے نکل کر آلی دوستو اسی بھی بٹو دوستو اگلی کبار کی اور تو کٹسی کانون کو لے کر راحل گاندی نے موڈی سرکار پر بولا حملہ کہا موڈی سرکار نے اردوستہ کو کر دیا کمجور جہاں دوستو آپ کو دادے نوٹ بندی جی ایسٹی اور کٹسی کانون کو لے کر کانگریس ساست راحل گاندی نے کیندر کی موڈی سرکار پر آج بڑا حملہ بولا ہے راحل گاندی نے کہا ہے کہ پہلے موڈی سرکار نوٹ بندی لے کر آئی پھر جی ایسٹی کو دیسے میں لاغو کیا اور اب کٹسی کانون کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار نے بھارتی اردوستہ کی کمر توڑی ہے راحل گاندی نے آگے کہا کہ یہ تینوں کانون موڈی سرکار سو سمجھ کر لے کر آئی تھی اور جس کا اثر پورے دیش پر ہوا ہے یوباؤں کو روجگاہ نہیں مل پا رہا ہے راحل گاندی نے یہ بڑا حملہ بولا ہے راحل گاندی نے آئے کہا ہے کہ نیک کٹسی کانونوں کو اور اس کو دے کر دیش بھر میں کسانوں کی اور سے جو پردسن ہو رہا ہے اس کو لے کر بھی موڈی سرکار کچھ نہیں سوچ رہی ہے راحل گاندی نے کہا کہ کھیتی ہمارے اتحاس سنسکرتی اور دراست کا ایک آنطرک حصہ ہے اور موڈی سرکار اسی پر حملہ کر رہی ہے تو کیا دیش کا وکاس ہو پائے گا راحل گاندی نے یہ بڑا حملہ کیندر کی موڈی سرکار پر بولا ہے اسی بیت پر تو دوستو اگلی خبر کیوں تو تالیبان کو لے کر موڈی سرکار پر اسودین اویسی نے بولا حملہ یہ بڑی خبر تھا ہم نے انکل کر آئی دوستو کی اے آئیمم کے مکیا اسودین اویسی نے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار کو آج گھیرا ہے اسودین اویسی نے کہا ہے کہ میں نے سال دوہیار تیرے میں ہی سنسد میں ایک بھانسر دیا تھا جس میں انہوں نے ساپ کہہ دیا تھا کہ تالیبان افغانستان پر قبضہ کرے گا اس لئے موڈی سرکار کو تالیبان سے بات کرنی چاہیے اسودین اویسی نے کہا کہ میں نے سنسد میں کئی بار کہا تھا کہ امریکہ کے سینک افغانستان سے باپڑ جائیں گے اور تالیبان کا قبضے ایک بات پھر سے افغانستان پر ہوگا لیکن موڈی سرکار نے میری بات نہیں سنی اسودین اویسی نے کہا کہ میں نے دوہیار تیرے کی شروعات میں بھی موڈی سرکار کو آگکیا تھا لیکن انہوں نے نہیں سنا تھا بھئی آگے اسودین اویسی نے کہا کہ جب میں نے دو ہیار انیس میں ایک بیان دیا تھا اور سرکار کو آگا کیا تھا تو کیندر کی موڈی سرکار ڈانالڈ ٹرم کو گلے لگا رہی تھی جبکہ افغانستان کی صدی پر بلکل انہیں چنطہ نہیں تھی اسودین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت نے تین ارب ڈالر نویس افغانستان میں کیا ہے اب اس ارب تین ارب ڈالر کا کیا ہوگا سرکار ہمیں بتائے اسی وید بر تو دوستو اگلی خبر کیوں تو اترا خند میں کیجریوال نے سیم امید بار کی کی گھوسنا بھاچ پاک کے چھوٹے پسینے جہاں دوستو آپ کو دع دیں کہ دلی کے مکمنتری اربند کیجریوال نے اتر پردے سہیت اترا خند کا ویدان سبا چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا اس ویچ خبر سامنے نکل کرائی دوستو کی دلی کے مکمنتری اربند کیجریوال نے منگلوار کو اترا خند میں سیم امید بار کے لیے کرنل آجائے کوٹیال کے نام کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد بھاچ پاک خیمے میں ہنچل مچ گئی ہے کیجریوال نے کہا ہے کہ آمادی پارٹی کی طرح سے اترا خند میں آجائے کوٹیال سیم امید بار ہوں گے کیجریوال منگلوار کو ایک دبست کے دورے پر اترا خند کے دہرہ دون پہنچے تھے اور یہیں پر انہوں نے کار کرتاؤں کو سمبودیت کرتوے اعلان کر دیا ہے وہیں آپ کو دع دیں کہ کیجریوال نے وہاں پر بجلی فری دینے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد بھاچ پاک کی سرکار بری ترہ سے کیجریوال سے چوکننا ہے اور ہار کا ڈر بھاچ پاک کو ترخند میں ستا رہا ہے اسی بھیج پر تو دوستو اگلی خبر کیوں تو پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں بڑوتری کو لے کر پرینکا نے سادھا مودی سرکار پر نسانہ جہاں دوستو آپ کو دع دیں کہ کانگریس ماسل چیپ پرینکا گاندی وارڈا نے پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں بڑوتری کو لے کر کیندر کی مودی سرکار پر نسانہ سادھا اور شوال کیا کیا اس مدی پر سنسط میں چرچہ ہونی چاہیے یا نہیں آگے انہوں نے کہا کہ سرکار نے مانسون سستر ختم ہونے کے بعد کہہ دیا کہ پیٹرول اتفادوں کے دام دیس میں کم نہیں ہوں گے اسی کو لے کر اب پرینکا گاندی نے مودی سرکار کو گھیرا پرینکا گاندی نے کہا کہ کیندر سرکار نے سنسط میں مہنگائی پر چرچہ نہیں ہونے دی اور سستر ختم ہونے تک کہہ دیا کہ پیٹرول ڈیجل کے دام دیس میں کم نہیں ہوں گے پرینکا گاندی نے کہا کہ جب ہماری سرکار تھی تو پیٹرول ڈیجل کے دام 65 روپیہ تھے لیکن اب اس کی سرکار میں 100 روپیہ ہو گئے ہیں لیکن دیس کی جنتہ پریشان ہے مودی سرکار کچھ کرنے کے لیے تیان نہیں ہے تو پرینکا گاندی نے یہ بڑا حملہ پیٹرول ڈیجل کے داموں کو لے کر بولا ہے پرینکا گاندی نے کہا کہ کہ ہندر کی مودی سرکار کو پیٹرولیم اتبادوں پہ دام کم کرنے چاہیے اسی بھی بڑت دوستو اگلی خباری کے اوٹ تو الہاباد اور فیجاباد کے بعد اتر پردیس میں تین جلو کا نام بدلیں گے مقمنتری یوگی ادیتنا جہاں دوستو آپ کو دادیں کہ الہاباد اور فیجاباد جلے کا نام بدلنے کے بعد اتر پردیس کی یوگی سرکار نے اتر پردیس کے تین اور جلو کا نام بدلنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے تحت علیگر جلے کا نام حریگرن یوگی سرکار رکھنے والی ہے مین پوری کا نام بدل کر مین سری کے نام پر رکھنے والی ہے مہیان پرداد نے کہ اتر پردیس کی یوگی سرکار فیجاباد جلے کا بھی نام بدلے گی اور فیجاباد جلے کا نام بدل کر چندر نگر رکھنے کا پرستاب جلہ پنچات نے پاس کیا ہے میں آپ کو دا دیں کہ جلدی ان تینوں جلوں کے نام بدلے جا سکتے ہیں دراصل آپ کو دا دیں کہ سومبار کو یہ جانکاری اتر پردیس کی یوگی سرکار کی طرف سے دی گئی ہے تو کس طرح سے اتر پردیس کی یوگی سرکار پردیسوں میں جلوں کے نام بدل لی ہے علیگر کا نام کس طرح سے علیگر رکھا جا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے اس قبر پر ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اسی بیت پہ تو دوستو اگلی قبر کیوں تو رہول گانڈی کا ٹویٹر ایکاؤنڈ بند کرنے کی ٹویٹر سے بھاچ پائیوں نے کی مانگ جہاں دوستو آپ کو دا دیں کہ بھارتی انتہ پارڈی کی ادھیکش جیپی نڈا نے راجدانی دلی میں نو سال کی دلید بچی کی قرطی طور پر دوسکرم کے بعد ہتیہ کیے جانے کی گھٹنا پر راہ نیتی کرنے کے لیے پورپ کانگریس صدیش راہول گانڈی کو آلے ہاتھ لیا اور کہا کہ ان کی اوچی راجدانی دلی کا جیتا جاکتا پرمار یہی ہے میں آپ کو دا دیں کہ جیپی نڈا نے راہول گانڈی کو گیر جمعے داران نیتا بتایا اور راہول گانڈی کا ٹویٹر ایکاؤنٹ پھر سے بند کرنے کی مانگ کی ہے دراصل آپ کو دا دیں کہ راہول گانڈی نے دلی میں ریپیٹ پریباری کی فوٹو ٹویٹر پر سیئر کر دی تھی جس کے بعد ٹویٹر نے راہول گانڈی کا ایکاؤنٹ ولوک کر دیا تھا پھر ایک ہفتے کے بعد ہی راہول گانڈی کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ٹویٹر نے ان بلوک کیا تھا اب پھر سے باج پا نے راہول گانڈی کا ٹویٹر بند کرنے کی مانگ کر دی ہے تو راہول گانڈی نے جب ٹویٹر ایکاؤنٹ بند ہو آتا تو وہ آروپ لگائے تھے کہ ٹویٹر بی جیپی کے دباب میں کام کر رہا ہے اسی بیٹ بیٹر دوستو اگلی خبر کیوں اور تو بیدان پرشتد میں یوگی نے پھر سے اٹھایا ابباجان کا مدہ اخلی سیادہ پر رہا نسانہ جہاں دوستو آپ کو دادنے کے اتر پردیس میں بیدان منڈل کے مانسونی سستگی کاربائی منگل بارک کو شروع ہو گئی ستر کے پہلے دن جہاں بیدان سبا کل تک کے لیے استگیت ہو گئی وہی دوسری اور بیدان پرشتد میں ہنگامہ دیکھنے کو ملا بیدان سبا کی کاربائی استگیت ہونے کے بعد سیم یوگی نے کہا کہ اخلی سیادہ کو ابباجان سبت سے پریج کیوں ہے پتہ نہیں انہیں ابباجان سبت کیوں غلط لگتا ہے بتا دیں کہ اخلی سنے کچھ دن پہلے ہی ابباجان سبت کو لے کر سیم یوگی کی کڑی علوچنا کرتو یہ کہا تھا کہ سیم یوگی کو اپنی مریادہ میں رہ کر ہی بولنا چاہیے نہیں تو میں ان کے بتا کے لیے کچھ کہہ دوں گا وہیں آپ کو داتے ہیں یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستوں کی کس طرح سے چناب آتے ہی ہندو مسلم کے ترک یوگی ازیتنات اخلی سیادہ پر دینے لگے ہیں اسی بید پر تو دوستو اگلی خبر کیوں تو سیم نتیز کمان نے پردان منتی موڈی پر جتایا بھروسہ کہا جلد ملنے کے لیے بلائیں گے جہاں دوستو آپ کو داتے ہیں کہ جاتی ہے جلگنہ کو لے کر سیم نتیز کمان نے ایک بار پھر سے پردان منتی نیندر موڈی پر بھروسہ جتایا ہے سوامبار کو سیم نتیز کمان نے کہا ہے کہ میں نے چٹی لکھی تھی کہ وہ پردان منتی موڈی سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اب تک اس چٹی کا کوئی بھی جواب پردان منتی موڈی کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے سیم نتیز کمان نے کہا ہے کہ پردان منتی موڈی جلدی مجھ سے ملیں گے مجھے بھروسہ ہے بھئی آپ کو دانے کیسے پہلے نتیز کمار نے جاتیہ جنگرنہ کرانے کی بیہار میں مانگ کی تھی اور اسی پر بیہار میں نتیز سرکار اڑک ہے لیکن وی جے پی جاتیہ جنگرنہ کرانے کے موڑ میں نہیں ہے اسی کو لے کر نتیز کمار نے کے اندرکی موڈی سرکار پر یہ نشانہ سادھا نتیز کمار کے نیتاؤں نے سابقا ہے کہ اگر پردان منتی موڈی نتیز کمار سے ملنے کے بعد جاتیہ جنگرنہ کی اجازت دیتے ہیں تو تو ٹھیک ہے اگر پردان منتی موڈی جاتیہ جنگرنہ کی اجازت بھی نہیں دیں گے تب بھی بیہار سرکار جاتیہ جنگرنہ بیہار میں کرائے گی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ دوستو آ رہی ہے اسی بیٹ پر تو دوستو اگلی خبری کھوڑ تو اکلیش سادھم نے بھاج پس سرکار پر بولا حملہ کہا یوگی نے بنا دیا پردیس کو اپراد پردیس جنگ دوستو آپ کو دانے کی سماج وادی پارٹی کے ادش اکلیش سادھم نے قانونی بیوستہ کو لے کر پردیس کی یوگی سرکار پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیس میں قانون کا راج ختم ہو گیا ہے اکلیش نے آروپ لگایا کہ اتر پیڑن ہنسا اور آراجکتہ سے یوپی کے لوگ درے ہوئے ہیں اکلیش نے دلی میں یوپی کی ریپ پیڑت مہیلا کے آتمادہ کی گھٹنا اور مہوبا میں چھڑ خانی کا ورود کرنے پر مہیلا کو جندہ جلا دینے والی گھٹنا کا جکر کیا اور کہا کہ ایسی گھٹنا ہے باج پس سرکار کی وفلتا کا پریش شالک ہیں اکلیش سادھم نے کہا کہ جب سے اتر پردیس میں یوگی سرکار بنی ہے تف سے لگتار مہیلاوں کے ریپ ہو رہے ہیں اور انہیں دندہارے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے لیکن یوگی سرکار اس کام کو روکنے کے لیے بفل رہی تو یہ بڑی اپڈیٹ آری چناب سے پہلے اگلے سادھم نے یہ بڑا حملہ باج پاپر بولا ہے